بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل کا آپشن سیلیکٹ کریں جب میں اپنے استاد کے ساتھ تھا ہم نے مزدوری کرنا شروع کی سارے دن کی محنت کے بعد جتنے پیسے کماتے میرا استاد ان میں سے دو وقت کے کھانے کی رقم رکھ کر باقی کمائی خیرات کر دیتا تھا میں نے ایک دن ان سے اس حکمت کی وجہ پوچھی وہ مسکرا کر بولے تم گیارہ مہینے میرے ساتھ یہ کام کرو میں تمہیں اس کے بعد اس کا جواب دوں گا میں گیارہ ماہ کام کرتا رہا میرا وظیفہ مکمل ہو گیا تو میرے استاد نے مجھ سے کہا تم آج مزدوری کے لیے جاؤ کام شروع ہو جائے تو تم جھوٹ موٹ کے بیمار پڑ جانا سارا دن کام کو ہاتھ نہ لگانا شام کو اپنا معافضہ لینا اور واپس آ جانا میں نے شیخ کے حکم پر عمل کیا میں سارا دن پیٹ میں درد کا بہانہ بنا کر لٹا رہا شام کو معافضہ لیا اور استاد کے پاس آ گیا استاد نے فرمایا تم اب دو وقت کے کھانے کے پیسے رکھ کر باقی رقم خیرات کر دو اب یقین کرے وہ گیارہ ماہ میں پہلا دن تھا جب میرا دل خیرات کو نہیں چاہ رہا تھا میں نے اس دن خوب سیر ہو کر کھانا کھایا لیکن میری بھوک ختم نہ ہوئی میں نے اس رات پہلی بار اپنے کمرے کی کنڈی لگائی میں گھوڑے بیچ کر سویا لیکن میری نید مکمل نہیں ہوئی مجھے اگلے دن اپنے جسم سے بو آئی اور مجھے پہلی مرتبہ اپنے کپڑوں پر پرفیوم لگانا پڑا اور مجھے پہلی مرتبہ نماز میں لذت محسوس نہ ہوئی میں نے شیخ کو اپنے ساری کیفیات بتائیں وہ ہس کر بولے بیٹا یہ حرام کا کمال ہے حرام آپ کی زندگی کی تمام نعمتوں کا جوہر اڑھا دیتا ہے آپ انسان سے جانور بن جاتے ہیں میری استاد نے بتایا بیٹا حرام ہمیشہ آپ کی بھوک پڑھا دیتا ہے یہ آپ کی نید میں اضافہ کرتا ہے یہ آپ کے جسم میں بھوک پیدا کرتا ہے یہ آپ کا دل تنگ کر دیتا ہے یہ آپ کی سوچ کو چھوٹا کر دیتا ہے یہ آپ کی نید کو پھیلا دیتا ہے اور یہ آپ کی روح سے سکون کھینچ لیتا ہے میرے شیخ نے مجھے بتایا آپ کو آج ایک دن کا حرام چالیس دن ستائے گا آپ ان چالیس دنوں میں جھوٹ کی طرف بھی مائل ہوں گے آپ غیبت بھی کریں گے آپ کے دل میں لالچ بھی آئے گا آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دیں گے اور آپ کے اندر امیر بننے کی خواہش بھی پیدا ہوگی میں ڈر گیا اور میں نے استاد سے پوچھا میں اگر حرام کے ان برے اثرات سے بچنا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا وہ بولے روزہ رکھو اور خاموشی اختیار کرو یہ دونوں تمہیں اندر سے پاک کر دیں گے انہوں نے سر ہلایا اور بولے میں نے چالیس سال کی ریاضت کے بعد جو سیکھا وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ کائنات ایک صندوق ہے اس صندوق پر اسرار کا موٹا تالہ پڑا ہے یہ تالہ ایک اسم آزم سے کھلتا ہے اور وہ اسم آزم ہے حلال آپ زندگی میں حلال بڑھاتے جاؤ کائنات کا صندوق کھلتا چلا جائے گا میں نے عرض کیا اور حرام کی پہچان کیا ہے وہ بولے دنیا کی ہر وہ چیز جس سے دیکھنے سننے چکھنے اور چھونے کے بعد آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو جائے وہ حرام ہے آپ اس حرام سے بچو یہ آپ کے وجود کو کبرستان بنا دے گا یہ آپ کو اندر سے اجار دے گا تباہ کر دے گا یہ آپ کو بے جوہر کر دے گا بے قیمت کر دے گا اپنے گھر میں اپنے پڑوس میں اور پوری دنیا میں پھر معاشرے میں آپ کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے گی اور آپ کے چہرے کی رونک ختم ہو جائے گی جوہر کر دے گا